موسیقی 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 کیونکہ گودے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے جہاں پہ بلڈ بنتا ہے اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی بون میرو چونکہ فنکشن نہیں کر رہی ہوتی ہم ایسی دعائیاں دیتے ہیں جس سے وہ بون میرو ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ڈونر کے بون میرو کے سیلز جونر کے بون میرو سے ہم ایک کپ کے قریب یا ایک گلاس کے قریب سیلز نکالتے ہیں آپریشن سیٹر میں لے جا کے اور اس کے علاوہ یہ پروسیجر اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے اب جدید دور میں ہم سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں جس میں ڈونر کی بون میرو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کے بلڈ سے ہی سٹیم سیل آئیسولیٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان سیلز کو ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں ریسیپینٹ میں اور اس کے بون میرو میں جا کے اس کی ایگزیمپل ایسی ہے جیسے ایک کیاری ہے جس میں جڑی بوٹی ہیں اور آپ وہ جڑی بوٹی ہیں ساری نکال دیں اور اس کی گوڑی کر کے اس میں نئے بیچ ڈال دیں تو اسے ایک ہیلڈی فصل اور پھول اگاتے ہیں اس میں تو اس جو خراب میرو ہے اس کو ہم ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اور اس میں نئے سیڈز ڈالتے ہیں تو ان سے ایک ہیلڈی میرو اگاتی ہے اور بچہ پھر ٹرانسپلانٹ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا